موسیقی ہلو دوستوں سواگت ہے آپ کا آپ کے اپنی یوٹیوب چینل ٹرک ایجوپیشن گروہ پر میں آپ کا ہوسٹ ڈاکٹر پنکش کمار جوشی آج آپ کے لئے لے کر آیا ہوں ایک بہترین ویڈیو جو کی ہے کنکال تنتر کو پہچانے نو یور سکیلٹن اور ماتر پندرہ منٹ میں ہم وہ بات کریں گے جس میں آپ اپنے شریر کی سمسط دو سو چھے ہڈیوں کے بارے میں گیان پرابٹ کریں گے تو آئیے شروع کرتے ہیں سب سے پہلے اپنے کو یہ پتا کرنا ہے سکیلٹن سسٹم جو ہوتا ہے وہ کتنے پرکار کا ہوتا ہے تو یہ دو پرکار کا ہوتا ہے ایکزائل سکیلٹن اپینڈکولر سکیلٹن ایکزائل سکیلٹن کو ہم کہتے ہیں اکشیہ کنکال اور اپینڈکولر سکیلٹن کو ہم کہتے ہیں اپانگیہ کنکال یہ کچھ ایکسری ایمیزز ہیں جو آپ دیکھ رہے ہیں یہ اوریزنل ایکسری ایمیزز ہیں جو کی آپ کے سامنے ہیں جس میں سکل، ہاتھ، پیر، بون ساری جو آپ دیکھ پا رہے ہیں ربز کی ہے، ورٹیبل کولمز کی ہے، شولڈر کی ہے یہ سارے ایکزیکٹ ایکسری ایمیزز آپ دیکھ پا رہے ہیں اس کے بعد ہم بات کریں گے ایکزائل اسکیلٹن کی جیسے آپ نے اکشیہ کنکال کہا تھا دیکھئے اس میں ہوتی ہے اسی ہڈیاں تو ہم ان ایٹی بونز کے بارے میں بھی بات کریں گے ان کے نام بھی پتہ کریں گے کون کونسی ہوتی ہے سب سے پہلے دیکھئے گا ایکزائل اسکیلٹن میں ہم کہتے ہیں سکل سکل ہے آنٹھ بونز کا فیشیل جو چہرہ ہے وہ ہے چودہ بونز کا ہائیوائیڈ تھڈی جیسے ہم کہتے ہیں وہ ایک بون ہے ویٹیبل کولم ریڈ کے ہڈی چھپیس بونز سٹرنم جو چیسٹ کی بون ہوتی ہے وہ ایک ریپس جو کی پسلیاں ہیں وہ ہے چوبیس اور جو کان ہے آپ کے تین تین دونوں کے اندر ملا کر چھے تو ٹوٹل آپ کے پاس میں اسی بونز بن جاتی ہے دیکھئے گا سب سے پہلے آپ کے پاس میں ہیڈ یہ آپ کے سر کے جو ہے وہ اوریجنل سکیلٹن کا کس طرح کا ایکزائے ہوتا ہے وہ آپ کو دیا ہوا ہے دو اینیمیشن ہے سکل بونز کی بات کرتے ہیں دیکھئے آپ نے کہا کہ آنٹھ کرینیل بونز ہمارے پاس ہوتی ہے جس میں فرنٹل ہے دو پیرائیٹل ہے آسپیٹل ہے دو ٹیمپورل ہے سفینوئیڈ ہے اور ایتھموئیڈ ہے ابھی ہم ان کے ڈائیگرامز کی بات بھی کریں گے جبکہ چودہ جو فیشل بونز ہے آپ کی اس میں دو میکسیلا ہے مینڈبل ہے دو جائیگوما ہے دو لیکرمل ہے دو نیسل دو ٹربینیٹ وومر اور دو پیلٹ بونز یہاں پر ہیں یہاں پر اپنے کو یہ بھی دھیان دینا ہے کہ ہائیوائیڈ بونز بھی ہوتی ہے جو ہورششو شیپ گھوڑے کا جو بیسکلی ہم کہتے ہیں جو گھوڑے کی نال ہوتی ہے کچھ اس پرکار کا دکھائی دیتا ہے اور تنگ کے بیس میں جیب کے آدھار میں یہ پایا جاتا ہے یہ دیکھئے سر آپ کی ساپنے ایک ڈائیگرام ہے فیس کا جس میں آپ دیکھیں گے فرنٹل، ٹیمپورل، جائیگومیٹک، اتمویڈ، مینڈبل، میکسیما، سفینویڈ، پرائیٹل، لیکرمل اور نیسل بونز آپ کو دیکھنے کو مل رہی ہے یہ سامنے کا ویو ہے یہ سائیڈ ویو ہے سائیڈ ویو میں بھی آپ دیکھ سکتے ہیں سر سائیڈ ویو میں بھی بہت آسانی سے فرنٹل، سپینویڈ، رائیٹ نیسل اس کے بعد میں رائیٹ میکسیلا، مینڈبل، رائیٹ جائیگومیٹک، رائیٹ ٹیمپورل، آسپیٹل اور رائیٹ پرائیٹل آپ کو دیکھنے کو مل رہا ہے یہ سائیڈ ویو ہے سائیڈ ویو کے بعد آپ پھر فرنٹ ویو پر دیکھیں گے تو وہی سیم چیز آپ کو دیکھنے کو ملے گی فرنٹل ہے لیفٹ پرائیٹل ہے لیفٹ ٹیمپورل ہے لیفٹ نیسل ہے لیفٹ جائیگومیٹک ہے لیفٹ میکسیلری ہے منڈبل ہے یہ فرنٹل ویو ہو گیا آپ کے سکل کا یہاں پہ ویریس ویوز آپ کو دے رکھے ہیں بہت دھیان سے دیکھئے گا یہ ویریس ویوز کے بارے میں یہ پہلا آپ کو سامنے بالکل فرنٹ کا اور یہاں پہ آپ کو دکھائے دیرا لیٹرل کا یہ پیچھے کا ویو ہے جبکہ یہ ہو گیا پھر سے سائیڈ کا ویو یہ بھی دیکھئے بالکل یہ اوپر کا ویو آپ کو دکھائی دیرہا ہے کہ اوپر سے کیسا دکھائی دیرہا اور یہ اندر کا ویو آپ کو دکھائی دے رہا ہے جبڑے کے اندر کا ویو بھی آپ کو دکھائی دے رہا ہے جس کے اندر ڈیفرنڈ 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 ٹائپ کی بوڈز کو الگ الگ کلر سے شو کیا گیا ہے آپ ان کو بہت ارام سے دیکھیں اور یہ ہر ایک کو بون کو الگ کلر سے ڈی نوٹ کیا گیا ہے تو یہ بہت ایزی رہے گا بہت آسان رہے گا آپ کے لئے کہ آپ اس کو ارام سے کیا کر سکتے ہیں سٹڈی کر سکتے ہیں اس کے بعد سٹرنم کی بات کریں سٹرنم جس کو ہم چیسٹ کی بون کہتے ہیں یہ دیکھیں ڈائیگرام آپ کو اسٹرنم کا دیکھ رہے ہیں آپ یہاں پہ دیکھیں گے اوپر کلیویکل نوچ ہے جنگلر نوچ ہے مینوبریم ہے کہنے کو یہ ایک ہی بون ہوتی ہے پہ اس کے بھاگ بہت سارے ہیں اینگل آف لویس ہے یہاں پہ رپس ہے جو آکے چڑتی ہیں بیچ والے اسے کو باڈی نیچے والے کو آپ جیفوائیڈ پروسس اور جو آپ کا ایک جیفوائیڈ پروسس سے اوپر کا پروسس ہے اسے آپ جیفی سٹرنم جوائنٹ کہتے ہیں اس کے بعد ہم تھوڑا سا رپس کی طرف چلتے ہیں یہاں پہ آپ دیکھیں گے سر رپس کے بارے میں آپ کو بہت اچھا سا ایک ڈائیگرام یہاں پہ دیا ہوا ہے اوپر کی اور آپ کو کلیویکل دکھائی دے رہا ہے اسے سکیپیولا دکھائی دے رہا ہے یہ جو کلیویکل اور سکیپیولا ہے ہم اس کے بارے میں بات کریں گے یہ آپ کی گرڈلز ہیں اور جو آپ کا یہ گرڈل ہے اور بیچوں بیچ آپ کو جو دکھائی دے رہا ہے وہ سٹرنم کا پارٹ جیسے کہ آپ کو ابھی بتایا تھا اور اس کے بعد اگر رپس دیکھیں گے تو آپ کو ایک سے لے کر سات پیر ٹو رپس دکھائی دے رہی ہے سات سے لے کر دس آپ کو فالس اور اس کے بعد کی جو رپس ہے وہ فلوٹنگ رپس کہہ رہتی ہے ہم آگے بات کریں گے اس کے بارے میں بیچ میں جو آپ کو ہے سپائن وہ دے رکھا ہے جیسے آپ سپائنل کارڈ کے روپ میں بھی جانتے ہیں ویٹیبل کولم آپ کو دکھائی دے گا یہاں پہ دیکھئے جیسے کہ ہم نے ابھی آپ کو بتایا تھا رپس جو ہیں وہ درکلی جو سٹرنم سے جڑتی ہیں انہیں ٹرو رپس کہتے ہیں جو جا کے ساتھویں رپس کے اندر جڑتا انہیں فالس رپس کہتے ہیں اور جو کہیں نہیں جڑتی ہو اسے فلوٹنگ رپس کہتے ہیں ابھی ان کے نمبر کیا کیا ہوتے ہیں وہ بھی آپ کے سامنے آئیں گے جیسے کہ آپ دیکھ پائیں رپس میں ٹرو رپ ہوتی ہے وہ ایک سے ساتھ پیئر ہوتی ہے فالس رپس آٹھ سے دس پیئر ہوتی ہے فلوٹنگ رپس جو ہوتی ہے وہ یاروہ اور باروہ پیئر کہلاتا ہے یہ چیسٹ کا ایکس رے ہیں جو آپ بہت آرام سے دیکھ رہے ہیں ڈیجرال ایکس رے ہیں اس میں آپ کو پورا لنگس کا ویو بھی دکھائی دے رہا ہے کہ یہ کس طرح سے ہیں یہاں پہ آپ کو آسانی سے کلیویکل دکھائی دے گیا اور سارے رپس بھی آپ کو آرام سے اس کے اندر دکھائی دے رہی ہے اور پیچھے کا پروسس بھی آپ کو دکھائی دے رہا ہے اس کے اندر یہ اینیمیشن ہے یہاں پہ سائیڈ ویو کا اور فرنٹ ویو کا کہ کس پرکار سے یہ اینیمیٹیڈ روپ سے دکھایا گیا ہے اس کے بعد ویٹیبل کولم کی بات کرتے ہیں تو سر ایک ٹرک ہمیں ضرور بات کرنی ہوگی اس کو یاد کرنے کی ٹرک ہے اس کو یاد رکھئے گا دھیان دیجئے گا یہ ڈائیگرام آپ کو دے رکھا ہے جس کے اندر آپ کو پوری ٹوئنٹی سکس بونز کی بارے میں بتایا گیا ہے جو پہلے سی سیون کی ہماری بات ہوئی تھی انہیں سروائیکل کہتے ہیں سروائیکل ہڈیاں ساتھ ہوتی ہیں جیسے کہ یہ ہوا بھی ہے اس کے بعد کی نیکسٹ بارہ ہڈیاں ہوتی ہیں انہیں تھوریسک کہتے ہیں اس کے بعد کی پانچ ہڈیوں کو لیومبر اس کے بعد کی ایک ہڈی کو سیکرم اور سب سے انتیم ہڈی کو کوککک سے کہا جاتا ہے اور اسی کے لیٹرل اور پوستیرل ویوز کو آپ کو دے رکھا ہے دیکھیں ساپ پہلی ہڈی جو ہے وہ ایٹلس ہوتی ہے دوسری ایکسس ہوتی ہے اس کے بارے میں پوشنز پوچھے جاتے ہیں اس لیے ہم نے آپ سے اس کے بارے میں بات کی ہے دیکھے جائے گا آگے اور پھر ہم اپنڈکولر کی بات کرتے اس میں ہاتھ پیر گرڈلز آتے ہیں ایک سو چھبیس بونز سے یہ بنا ہوا ہوتا ہے آپ نے دیکھی اس میں ایک انیمیشن دیا ہے ہینڈز ساٹھ لیکس میں ساٹھ ٹوٹل ایک سو بیس پیلوی گرڈل میں دو بونز اور پیکٹورل گرڈلز میں چار بونز ٹوٹل ملا کر یہ ایک سو چھبیس بونز آپ کے سامنے ہوتی ہے یہ دیکھیں ایک ایک سرے آپ کو سامنے دیا ہوا ہے جو کی شولڈر کے گرڈل کو جس کو ابھی ہم نے پیکٹورل گرڈل کہا اس پر دو ہڈیاں ہوتی ہیں ایک کو کلاویکل کہتے ہیں ایک کو سکیپیولا کہتے ہیں وہ دکھایا گیا ہے دیکھئے گا یہ بہت ایک اچھا ڈائیگرام آپ کے سامنے ہے یہاں پر آپ کو یہ ٹرینگلر شپ سکیپیولا دکھائی دے گا اس کے اوپر آپ کو کلاویکل دکھائی دے گا اس کے علاوہ آپ کو ایک ہڈی دکھائی دے رہی ہے اسے کہتا ہے ہیومرس اور یہ ہیومرس ایک کیاویٹی سے جڑا ہوتا ہے اس کیویٹی کو آپ گلینویڈ کیویٹی کہتے ہیں یہ پورا کا پورا اس میں ڈائیگرام دے رکھا ہے یہاں سے ہم آگے چلتے ہیں یہاں پر آپ دیکھئے کہ ایک ہاتھ کا ڈائیگرام آپ کو ہیومرس تکم چرچا کر چکے تھے اس کے بعد میں آپ کو دو ہٹیاں دکھیں گی ایک ہے ریڈیس ایک ہے انلا اور اس کے بعد میں آپ کے رسٹ کی بونس آتی ہیں اسے کارپل کہتے ہیں اور اس کے بعد میں آپ کے بس اچھا یاد رکھیا کارپل بھی سنکھیا آٹھ ہوتی ہے اس کے بعد میں آپ کے بس پانچ میٹا کارپل اور پوٹین فیلنجز دکھیں گی یہ ایک بہت ڈیٹیل ڈائیگرام آپ کے سامنے دکھائی دی رہا ہے جس میں ریڈ کلر سے ڈینوٹ آپ نے جو ریڈ اور گرین اور بلیو سے آپ نے ڈینوٹ کیا ہے وہ آپ نے ڈینوٹ کیا ہے فیلنجز کو یلو سے آپ نے جو ڈینوٹ کیا ہے وہ ہے آپ کی میٹا کارپل اور اس کے علاوہ جو آٹھ ہڈیاں آپ کو دے رکھی ہیں وہے دے رکھی ہیں آپ کو کس کی کارپل کی اور مینچ ریڈیو اللہ بھی آپ کو یہاں پہ دے رکھا ہے اوکے سر اس کے بعد میں ہم نیکسٹ کی طرف بات کرتے ہیں یہاں پہ کارپل بونز کی بات ہوئی تھی میں نے آپ کو کہا تھا ہم بتائیں گے آپ کو آٹھ کارپل بونز جو الگ الگ کلر میں یہاں پہ آپ کو دکھائی دی رہی ہے یہاں پہ الگ الگ کلر کے کلر سے آپ آسانی سے اس کو کیا کر سکتے ہیں لیول کر پائیں گے آپ اس کا ڈائیگنام بنا کر بھی لیولنگ کر سکتے ہیں اس میں سکفائیڈ لیونیٹ ٹرائی کارٹرم ٹی سی فارم ٹرائزیپیم ٹرائزیپیڈویڈ کیاپیٹ ایٹ اور ہیمیٹ نام کی بونز آپ کو دیکھنے کو ملے گی دیکھیں یہاں پہ ہم نے ایک چھوٹی سی ٹرک بھی آپ کے لیے رکھی ہے اس کے بعد دیکھیں یہ ایک اینیمیشن ہے جس میں آپ کو پیر کا ویو دکھائی دے رہا ہے ایک سرے کس پرکار کا ہوتا ہے یہ اوریزنل ایک سرے ہے جس میں آپ گھٹنے کی بونز کو جہاں پہ آسانی سے دیکھ سکتے ہیں کہ گھٹنے کا جوئنٹ کیسا ہوتا ہے نی کا جوئنٹ کیسا ہوتا ہے یہاں پہ بات کریں کہ دیکھیں آپ کو پورے پیر کا ایک ویو دے رکھا ہے جس میں اوپر کی طرف ہک بون ہے سیکرم ہے اس کا ہیڈ ہے اور یہ سارا کا سارا آپ کو دکھائی دے گا فیمر جو آپ کی باڈی کی سب سے بڑی سب سے ہیوی بون ہوتی ہے اس کے بعد میں آپ کو پٹیلا جو کہ آپ بیسیکلی نیک ٹیپ کہتے ہیں وہ ملے گا اس کے بعد میں آپ کو ملے گا نیک کا جوئنٹ پھر دو ہڈیاں ہیں جس کو ٹی بیا اور فیبولا کہتے ہیں جیسا ہاتھ میں کارپل تھا ویسے پیر میں تارسل ہوتا ہے تارسل یاد رکھئے کہ جیسے ہاتھ میں کارپل کی سنکھا ہاتھ ہوتی ہے تارسل کیول کتنے ہوتے ہیں ساتھ اور اس کے بعد میٹا تارسل اور فیلنزز لگ بگ ویسے ہی جیسے کہ آپ کے ہاتھ میں تھے یہ ہپ بون یا جو آپ کا پیلوک گڑل ہے اس کا ایک دے رکھا ہے ہم نے پورا فرنٹ ویو ایکس رے کہ کس پرکار سے یہ جوائنٹ ہوتا ہے کس پرکار سے یہ دکھائی دیتا ہے یہ ایکس رے دے رکھا ہے آپ کو اس کے بعد یہ دیکھئے ایک اینیمیشن ڈائیگرام بھی ہے آپ کے پاس جس میں آپ دیکھتے دونوں ہپ بونز آپ اس میں کس پرکار سے جڑی ہوئی ہیں اس کے جوڑ کو پیوبک سیم فائسس کہتے ہیں یہ اپنے کو یاد رکھنا ہے ٹھیک ہے جی اور یہاں پہ اس کے علاوہ آپ کو ایڈیم اسٹیوم اور پیوبس نام کی جو تین ہڈیاں ہیں ان کے ملنے سے ایک ہپ جوائنٹ یا ایک پیلوک گڑل کا نمار ہوتا ہے یہاں پہ آپ دیکھ پا رہے ہیں انکل کا ایکس رے ہے آپ کے پاس جس میں آپ کو انکل بھی دکھائی دے رہا ہے ساتھ میں ٹی بیا فیولا بھی دکھائی پڑ رہی ہے یہاں پہ جیسے کہ ہم نے آپ کو کہا تھا ہم آپ کو ٹارسل بونز کے بارے میں بتائیں گے ٹارسل بونز ہوتی ہے سنکھیا میں ساتھ کیلنس ٹیلس کیوبوائیڈ نیویکیولر میڈیل کیونی فارم لیٹرل کیونی فارم انٹرمیڈیٹ کیونی فارم یہ آپ کو دھیان دکھنی ہے ٹوٹل آپ کی بون کا نمبر ہو جاتا ہے ساتھ ٹارسل کی بات ہو رہی ہے تو اسی پرکار کے ویڈیوز کے لیے ہمیں لائک کریں سیئر کریں ویڈیو کو ہمیں سبسکرائب کریں بیل آئیکن کو دبائیں نیکسٹ آپ کے پاس ویڈیو زلد ہی آنے والا ہے وہ ہے ہیومن کے جوائنس کے اوپر زلد ہی آپ سے ملتے ہیں تب تک کی ویر تینکیو آپ کا بیولوجی گروہ دکٹر پاکٹر جوشی تینکیو